بہت زیادہ مصروفیات ہیں حضرت کو خطاب پر لیتاوت دے رہا ہوں آپ تمام حضرت نعرہ تکبیر و رسالت کا پرجوش انداز میں جواب دے کر حضرت کا استقلال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ علماء حل سنت الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین حبیبنا وحبیب رب العالمین رحمتنا ورحمت للعالمین سیدنا محمد بن عبداللہ وعلا آلہ وآصحابہ وذریاتہ وحزبہ اجمعین اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءكم برحان من ربكم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ویقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبرک علیہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه الكریم مخبرا و آمرا ان اللہ ملائکته صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ مزلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد معدن کبت بالکرم وآلہ و اصحابه لئی ادھام و بارب السلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ حضرت مولانا الحافظ القاری جناب سجاد علی صاحب اللہ برکاتی مدزل العالی میرے نہایت ہی قابل قدر بزرگو پیارے پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حمد و سلام کے بعد میں اس پرمسرد نور بھری شب جو پیارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے انتصاب سے اپنے دامن میں اپنی آغوش میں یہ رات اتنی برکتیں لی ہوئے ہیں خالقِ کائنات اس شب کے دامن میں اپنی رحمتوں کو اتنا ڈال دیا ہے کہ آج بھی اور قیامت تک اور شروع سے عزل سے لے کر ابت تک ہمیشہ تک جس کو بھی خیرات مل رہی ہے اسی شبے ولادت مصطفی صلی اللہ وآلہ وسلم ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کتنے خوش وقت ہیں کہ اس نورِ مبین احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کے ذکرِ جمیل کے لیے مسئلِ روسیہ میں حاضر ہو کر اپنے خالد دامن کو گمبدِ خضرہ کی چھاؤں میں پھیلا کر کے مرحبہ آمدِ مصطفی مرحبہ آمدِ مصطفی مرحبہ آمدِ مصطفی کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں میں سمیم قلب سے برادرِ رفیق و محترم حضرتِ مولانا حافظ عقاری حافظ عجال صحر اور مسئلِ غوثیہ کے تمام نمازیوں کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے مستفیض فرمائے آمدِ میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے میں اپنے معلوزات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا مختصر سیبخت میں کہ اپنا بھی معلوزہ آپ کے ساتھ بارگاہِ مصطفیٰ میں پیش کر کے اللہ کے حضور یہ التجا کریں گے کہ رب اس رات کی خیرات تو نے سب کو عطا فرمایا اور سب مالہ مال ہو رہے ہیں تو ہم تیرے نبی کی ولادتِ باسعادت کے بھکاری بن کر تیری دربارِ رحمت میں بارگاہِ رحمت میں ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں اللہ دین و دنیا کی ہر سعادت ہمیں عطا فرما آمین میرے دوستو کتنی خوشنصیبی ہے کتنی بڑی سعادت ہے کی قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق ہم اور آپ اس نعمتِ عزمہ کا ذکر کر رہے ہیں اس نورِ عزل کا تذکرہ کر رہے ہیں اس محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاقتِ باسعادت کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں کہ ساری کائنات کو رب تبارک و تعالی نے اسی نورِ عزل ہی کے صدقے میں برایا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان میں نے جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگو میرے طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل برحان آ چکی ہے اور میں نے اتار دیا ہے تمہاری طرف وہ چھمکتا ہوا نور روشن نورِ مبین میں نے اتار دیا ہے اسی کو چند منٹ آپ سنجھیں کہ قرآن نے ایک جگہ پہ اور اشاد فرم آیا قد جا اکم من اللہِ نور یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا وہ کتاب مبین اور کلی ہوئی روشن کتاب اب اس میں کوئی شبہ نہیں تمام مفسرین محدثین تمام علماء فقہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ انزلنا الیکم نور مبینہ میں بھی مراد حضور کی ذات ہے اور قد جاکم من اللہِ نور میں بھی مراد حضور ہی کی ذات ہے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور فرمایا نور ہے اور اس نور کو چند منٹ کی گفتگوں میں میں جس کو محدثین نے اپنی اپنی صحیح سندوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے آئیے اس وقت چلیں کہ جب وقت یا زمانہ یا دن کا اطلاق ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا بھی دور ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات صرف اور صرف تنہا اللہ وحدہ خودا شریف اپنی ذات و صفات کے ساتھ تھا کوئی چیز نہیں تھی خود حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا اشارت پیارے نبی نے اشارت فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کنتو کنزم مخفی میری ذات ایک کنز مخفی تھی ایک مستور خزانہ تھا فاہبتو تو میں نے محبت پیدا کی میں نے یہ چاہا انعرفہ میری معرفت کو لوگ مجھے پہچانے کی میں رب العالمین ہوں میں خدا مجھے قدوس بہت حلال شریف میری محبت ہوئی تو محبت کی بنیاد پر اللہ فارا اشارت فرماتا ہے فخلقت الخلق تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا جس کو حضور نے دوسری روایت میں فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میں نے نور کو پیدا کیا اور اس کی پوری تفصیل جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ نے مصنف ابن عبدالرزاق میں موجود ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا تو حضور سیدہ دوارم صلی اللہ نے اشہار فرمایا کہ اے جابیر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے جنگے سے پیدا فرمایا وَقُلُّ الْخَلَائِ تَمِن نُورِ اور ساری مخلوقات میرے نور کا فیض ہے رب تبارک وَطَالَا نے اپنے ذاتی نور کے فیض سے میرا وجود بخشا مجھے نور بنایا پھر میرے نور کے فیض سے خالی کے کائنات نے ساری مخلوقات کو بنایا پتہ یہ چلا کہ ایک دور تھا کہ کوئی چیز نہیں تھی صرف اللہ کی ذات تھی تو رب تبارک وطالہ نے اسی نور مبیو کو پیدا کیا جس کا ذکر کہتا ہے قرآن قَدْ جَاءَكُمْ وہ آگیا پتہ یہ چلا کہ یہ نور کہیں پہلے تھا پھر اس نور کو خالی کے کائنات میں اس دنیا نے جلوہ گرف کمائے تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ نور جب پیدا ہوا ایک مخلوق پیدا ہوئی خالی کے کائنات نے اپنے نور کی تجلی سے اپنے نور کے اکس سے اپنے نور کے قرر سے اس نور کو پیدا کیا واللہ اس نور کی خود فورتی اور جنال کا عالم یہ تھا کہ اللہ رب عزت نے اس نور کو اپنے آغوش رحمت پر رکھا اس لئے کہ اور کوئی جگہ تو تھی نہیں نہ آرش تھا نہ کرسی نہ قلب نہ زمین نہ آسمان کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تو نور کہاں رہتا وہ نور بارگاہ مولا ہی میں سجدہ ریز تھا اللہ رب عزت کی عبادت کرتا رہا سجدہ کرتا رہا اور خالق کائنات اپنے محبوب کو دیکھتا رہا اور یہ محبوب عزل نور مبین نور عزل اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سجدوں کو پیش کرتا رہا یہ بدور تھا نہ جانے کتنے ہزار ہزار سال اس کا کوئی تو جوار ہی نہیں دے سکتا کوئی بتا نہیں سکتا اس لیے کہ سال یہ مہینوں سے بنتے ہیں مہینہ ہفتے سے بنتا ہے ہفتہ دن سے بنتا ہے اور دن گھنٹوں سے بڑھتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے پھر جا کر یوم کی تائن ہوتی ہے لیکن یہ تو اس ساری کائنات وہ بارگاہ قدس میں بارگاہ مولا میں کتنے زمانے تک رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشار فرماتے ہیں کہ آدم علی صلی اللہ تسلیم کی ویرادت سے چودہ ہزار سال پہرے میرا نور تھا اور وہ نور بارگاہ مولا میں تھا اور بارگاہ مولا میں وہ نور چبکتا یہاں تک کہ خالق کائنات کی مشیت ہوئی اور خالق کائنات نے اسی نور موبی کے جنوے سے کائنات کو انبیاء کی روحوں کو اور حسلان اعظام کی روحوں کو پیدا فرمایا صحیح حدیث کی کتابوں میں میں بہت اختصار اور اجمال کے ساتھ اپنی بات کو آج کی شک اس لئے کٹھا ہوئی ہے کہ خدا کی قصل اس نور اغل کی بات یہ ہے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا سبتہ لینے مور کا آیا ہے بڑا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست پھول بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا نائیوں کا دور تھا دل جن رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا تھندھا کلے جا نور کا نور کی خیرات کی بات ہے چودہ ہزار سال پہلے یہ تو ایک تمثیر ہے اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ رب رزت کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جس کو صیرت حلبیہ میں اور دوسری حدیث کی کتاب میں محدثین نے فضائل کی کتاب میں نقل کیا ہے یا رسول اللہ آپ کی ارشاد کے مطابق تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ پہلی خلق جو ہے وہ آپ کا نور ہے لیکن نور کے ساتھ آپ کو نبوت تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا دیکھو آدم اللہ ربی کی مرزل میں تھے ان کے روح اور جسم کا مراد نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں نبی تھا اور اللہ نے نقوت کے فیضات سے اس کو مالا مال کر دیا یہی نور ازل بارگاہ مولا نے آغوش رحمت میں تھا یہ ایک مرتبہ طلوع ہوا تو اللہ نے فرمایا حبیب ذرا اپنے نور کی تجلی بکھیر دے جب نور کی تجلی بکھی تمام نبی اور رسول کی روحیں مہا موجود تھیں تو اس نور مبین کی تجلی سے مستفیض ہوئے تو اللہ نے اسے پوچھا نبی کی روحوں رسول حبوب ہے یہ نور مبین ہے اسی نور مبین پر تم ایمان لاؤ نور مبین پر ایمان لاؤ گے تو ان کے فیض سے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تم کو تمہارے وقتوں میں میں نبی و رسول بناوں گا اور پھر جب تم اپنے وقتوں میں بھی جانا تو میرے نبی پر ایمان لانا اور مرے نبی کے دین کی مدد بھی کرنا جنان سے قرآن کہتا ہے ویز اخذ اللہ ویساق النبیین لما آترکم من کتاب وحکم سم جاکم رسول مصدق لما مائکم جب خیر دے ورسول عظمت وشان کے ساتھ آئے لطوم من النبی ولتنص سب کے سب تو ایمان لانا اور سب کے سب کو مدد کرنا ہر نبی نے اپنے دور میں میرے نبی کی نبی رسالت کا اقرار کیا اور دین پہ مدد کرنے کے لئے اہد و پیمان بھی کیا یہی نور نبی جس کے بارے میں اللہ کے قیار حبیب نے فرما کہ میں اس حبیب سجد صلی اللہ 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 دیا جنت کو بنایا تو اس کے ہر دعوازے پر حضور کا نام لکھا گیا جنت کے درگ تھے اس کے ہر پتے میں حضور کا نام لکھا گیا اور یہی وجہ ہے دوستو آدم علی صلی اللہ تسلیم بعد میں ان کا جب عدود ہوا پیارے حبیب سجد آرم صلی اللہ کے نور پاک کے جنبوں سے تو آرم کو یہ روایت علمہ بتلاتے ہیں کہ آدم علی صلی اللہ حضور کے نام ہی سے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے بس دے تو خالی کے کائناہ نے بہچا اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کے تذکر جمیل کو چھیڑ کر کہا آدم بنا بتاؤ تم نے جانا پروردگائے آلم میں نے جب جنب میں سر کو اٹھا کر دیکھا تو ہر درخ پر اور پتیوں پر اور اس کے ہر درمادے پر تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا تو اس نام کو لیا تو اب حدیث میں بیان کیا گیا کہ خالی کے کائناہ عزو عزو اس پیارے حدیث اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو بخشا یہ نور پاک یہ نور پاک نور کی شکل میں رہا کتنے سالوں تک ہزاروں عربوں خربوں کا صرف ایک سمجھانے کیلئے اطلاف ہوتا ہے لیکن میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ نور پاک پر خالی کائنات کی مشیعت تھی کہ اس کو جسد انصوری بشریت کا لبادہ پہنائے جائے تو اللہ رب نے جبریل امیو کو حکم دیا جاؤ جہاں آج حضور صلی اللہ کا جس میں پاک ہے وہ یہ سے مٹی لاؤ اور خوبصورت چمکتی مٹی جب بارگاہ مولا میں پیش کی گئی تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جو کوثر و تصمیم ہے اس پانی سے دھولو اس پانی سے اس مٹی کو جب دھولا گیا اور کوئی اتنی صاف اور چکنی اور اتنی منور ہو گئی تو اللہ نے سی رشتوں سے فرمایا کہ جا کر کے عرش پر اور جا کر کے لاہو قلن جنت کے ہر ایک حصے پر بدلا دو کہ یہی وہ حصہ اور مادتہ ہے کسی مادتے سے میں اپنے محبوب کے نور کو جسد اسری ملاؤں گا تو خانی کے کائنات اززلیل کے حکم سے جل یہ جسد پاک اور لباس بشریت میں آیا تو خانی کے کائنات اززلیل نے اس نور پاک کو حسد آدم علیہ نبیان آرہ تحقوسان کی پیشانی میں رکھا آرے تکبیر آرے رسول آرے حیدری جش دلم لادن نبی غلام ہے غلام ہے یہی نور پاک غلام ہے رسول میں یہی نور پاک جو آدم علیہ نبیان علیہ تحیل سنہ کے وجود کا صدقہ ہے لیکن رب طبال تعالی نے مخلوقات انسانی میں سب سے پہلے آدمی کو ہستیانہ مغانق یا نبیان تحیل سنہ کو نور نبی سلازم کے فیض سے بنایا اور اللہ کی مشیعت ہوئی تو اس نور پاک کو ان کی پشت میں رکھا اور جب ان کے پشت میں یہ نور آیا تو پیشانی چمک گئی ایسی چمک گئی کی فرشتے اللہ حبر دیکھ کر سجدہ آپ سب کو معلوم ہے ہماری تفسیر کی کتاب جلالین میں پڑھا جاتا ہے آدم آرانی جبی یعنی تھی جسرہ کی اولاب ہوئی تو جوڑے بچے پیدا ہوتے تھے لیکن جب یہ نور پاک آدم کی پیشانی میں چمکا تو خالد کائنات نے ان سے وعدہ لیا آدم اس میرے محبوط کے نور کو پاک پشتوں میں منتقل کرنا ہے پاک ارہان میں منتقل کرنا ہے تو آپ کی اولاد جو ہوتی تھی جوڑا ہوتی تھی لیکن حسد شیث علی صلی اللہ پسلیم جو آپ کی اولاد میں ہیں ان کی جب پیدائش ہوئی تو تنہا اور یہ نور پاک ان کی پشت میں منتقل ہوا اور جب یہ جمان ہوئے تو احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے ان کی پیشانی سے وہ نور چمک تا آسم عنی صلی اللہ تسلیم میں حسد شیث کو بلایا اور کہا دیکھو بیٹے یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اسی نور کا صدقہ میں ہوں اسی نور کا صدقہ دنیا ہے اسی نور کا صدقہ سب کچھ ہے دیکھو اس کی حفاظت کرنا چنانچہ انہوں نے ایک پاک باق اور باقیزہ خاتل سے جب نکاح کیا اسی طرح سے یہ منتقل ہوتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نور پاک نور علیہ صدقہ تسلیم تک منتقل ہوا تو نور کی کشتی میں وہی نور موجود تھا دنیا تو یہ کہتی ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہستے نور کی کشتی تو دوود جاتی لیکن اس کشتی کو بچانے والے صرف ہستے نور دنیا دیکھتی ہے کہ ہستی ابراہیم کو نمرود نے ایسے آگ کے پوئے میں ڈال دیا کہ اللہ اکبر آسمان پر فضا میں اڑتی ہوئی چڑیا دی گزرگتی تھی تو وہ بھی جل کر کے خاک ہو جاتی تھی لیکن نور مصطفیٰ کی برکت تھی تفسیر میں پکنایا گیا کہ ہستی بلزار ہو گیا کتنا یہ پاکیزہ نور ہے اسی نور کا صدقہ اللہ اکبر خالی کے کائنات نے چاند کو عطا فرمایا سورج کو عطا فرمایا جنت کی رائعوں کو عطا فرمایا انسانوں کو عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے جنت کی حوروں کو عطا فرمایا فرشتوں کو عطا فرمایا نبیوں کو عطا فرمایا سب کو اسی نور کا صدقہ عطا فرمایا اور یہ نور منتقل ہوتے ہوئے پاک پشتوں میں جب جناب عبد المطریب کی پیشانی میں آتا ہے تو داریخ انسانیت میں سیرچ کی کتابوں میں آپ پڑھیں اللہ اکبر یہ عبد المطریب اللہ اکبر جب مکہ میں چلتے تھے تو ان کے جسم سے مش کی خوشبو آتی ان کی پیشانی میں نور مصطفی چبکتا تھا اور جناب عبد المطریب کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں تہل کرتا تھا تو مکہ اور عرب کے لوگ آ کر کہتے آپ بڑے ہی برکت والے ہیں چل کے دعا کر دیجئے ہستے جناب عبد المطریب ہاتھ اٹھاتے تو اللہ اکبر مکہ پہ بارش ہوتی تھی اسی نور مصطفی کے ستے میں ہوتی تھی میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ خانق کائرات نے جناب عبد المطریب کو نور مصطفی کی برکت سے ایسا جمال ایسا کمال ایسا روک اور ایسا جناب عبد المطریب اپنے اونٹوں کی بازیابی کے لیے گئے تو آپ کے جمال کو دے کر گئے یہ پیار آقا کی پیدایش سے چند دنوں کے پہلے کی بات ہے آپ کے جمال کو دیکھنے کے بعد حیرت میں آگیا تخصے اٹھ کر کے اپنی جگہ پہ بٹھایا میں عرض کرنا چاہتا جناب عبد المطریب تمہاری پیشانی میں وہی نور عزل چمک جس کا ظہور ہونے والا ہے یہی نور عزل کعبہ کی دیواروں میں چمکتا ہے یہی نور عزل مکہ کی واجیوں میں چمکتا ہے اور جب جناب عبد المطریب نے اللہ کی حکم سے جب یہ جمان ہوئے مکہ میں حرم پاک میں عرام فرما رہے تھے آپ کی آنکھوں میں سرم رگایا گیا اللہ اکبر حکمہ سے اور اس دور کے حکیموں سے مشورہ گھر والوں نے جب کیا تو یہی مشورہ ہوا کی آپ کا نکاح کر دیا جائے جب نکاح ہوا تو ایک پاکیزہ خاتون تاریخ اسلامی میں جن کا نام فاطمہ کہا جاتا ہے ان سے نور مصطفی جلی بلاتا تھا صحیح تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اپنے باق حضرت عبدالل مطلیب کے ساتھ جا رہے تھے ایک عورت نے نکاح اور اس دواجی زندگی کے لیے خانش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا نہیں ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں اور باق میں جب جا کر یسری میں حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا خدا قدوس کا سارا انتظام ہے اور وہ نور باق حضرت عام ربی اللہ تعالی رہا کہ شکم محترم میں آیا شکم پاکیزہ میں آیا اور اس کے ایک زمانے کے بعد جب واپس آئے تو اس عورت نے کہا یہ تمہاری پیشانی میں عبداللہ نور چمکتا رہا تھا اب تو وہ خوش نصیب خاتون لے گئی جس کی قسمت میں نور تھا معلوم ہوتا ہے کہ نور پاک وہ نور عزل ان کے پیٹ میں وضیعت کر گیا ہے منتقل ہو گیا ہے میں آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا میں آئمہ ہوں میں فاضلہ ہوں اس نور پاک کو میں پہجان کی تھی لیکن میں منتقل ہو گیا وہی نور پاک جو جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کے شکم اعتہر میں رہا اور ایک مجد راقی لوگل شریف کی بارہ تاریخ آئی صبح سعادت کا وقت تھا تو اللہ اکبر اس وقت منظر کیا تھا ایک دو جملوں میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا اس کے بعد حضرت صاحب انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اللہ اکبر حال یہ تھا کہ سیدہ آمینہ کہتی ہیں اس پورے زمانے میں مجھے ذرا بھی کسی سکلتہ بوجھ کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا ذرا بھی میں محسوس نہیں کرتی تھی اللہ یہ کی جو خوابتین کا سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہوتا ہے اور اسی رات مجھے ندا دی گئی کہ اے آمینہ تو خش نصیب ہے کہ سید العالمین سے تو حامل ہو گئی ہے اے آمینہ تیرا جو آئے گا اس سارے عالم کا سردار ہوگا اور جو چھے مویان آئے تکیر آئے رسول آئے حق فرشتہ آ کر کے ندا دیتا ہے آمینہ مبارک ہو اب وہ نور جلوہ گر ہونے والا ہے جب وہ پیدا ہوگا تُن کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھنا اللہ پر یہ نور کی جلا گری یہ نور کے سانچے جو ڈھل رہے ہیں اللہ رب رزت کی رحمتوں کے سائے میں پھر جب وہ سوئے سعادت کا وقت آیا تو سجدہ آمینہ خود کہتی ہے کہ پورا گھر زمین سے لے کر آسمان تک نور سے بھر گیا شرق میں بھی نور ہے پیچھے بھی نور ہے دراز تک کی عورتیں آئیں پوچھا کہ کون ہو میں آسیہ ہوں آپ کون ہیں میں مریم ہوں نوی زادیاں ہیں خوران جنت ہیں اور بشارت دے رہی ہیں کہ وہ نور ازل تشریف لانے والا ہے فرماتی ہیں کہ جنت سے ایک مشروب آیا میں نے اس کو نوش کیا تو ذرا بھی کسی طرح کا احساس نہیں ہوا یہاں تک اللہ وقت اس ساتھ مسعود آئی جب وہ نور پاک میرے جسم سے جھدہ ہوا تو میں نے اس نور کی روشنی میں بسرا اور شان کے مہددات کو دیکھا اور مشک عمبر سے ہو گیا چند ساتھ کے لیے وہ نور مبی میری نگاہوں سے غائب ہو گیا ندائی شک و غرب میں اس کو پھرا دیا جائے سلطنت دکھا دی جائے پھر جب آیا تو میں نے جی بھر کے آن کھول کر دیکھا تو حسن سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ چانت کا دوڑا ایسا دل ربا تھا مجھ کو دیکھ کر مسکر آیا اس کے بعد اس نے سجدہ کیا اور اپنی اگلی کو اٹھا کر اللہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا مکہ کے لوگوں سائی کائنات کے لوگوں جن بدوں کی تم پوڑا کرتے ہو معبودان باطل کو تم خدا مانتے ہو اسی کو خدا کہنا ہوگا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اس ہی اللہ کے کائنات اپنی تردار سے اپنی سیرت سے عالم میں نور کا بجانہ پھیلا دیا اسے نور مبی صلی اللہ صلی اللہ جنروں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہیں خالی کے کائنات اس کی برکت اتا فرمائے ماذر چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جو رحمت العالمین ہیں شفو المزدبین ہیں ان کے برکات و خسنات سے ہمارے گھروں کو آباد فرمائے خسنات 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 مالا مال فرمائے وما علینا اللہ براد مبی خسنات خسنات